بڑی پیاری بات حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی نے فرمائی خدا اُس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر عرش عشق ریزی کی یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ مریم کی اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عُدَّا اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے یعنی بندوں کی زندگی جو اسے ملی ہے جو سانس اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے وہ سانس کی جو گنتی ہے وہ اللہ عز و جل پوری فرما دیتا ہے ادھر سانسوں کی کاؤنٹنگ جتنی اللہ نے لکھی تھی وہ مکمل ہوئی ادھر بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو پتا چلا کہ وقت تو اپنی جگہ پر ہے ہی اور وہ وقت جس کے اندر ہماری سانس بھی غفلت کے اندر گزر جائے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ سانس کی گنتی بھی قیامت میں اللہ عز و جل جو ہماری مکمل ہوئی ہے ممکن ہے کہ پروردگار جلل جلالو ہماری عمر کے سوال کے اندر ان سانسوں کو بھی کاؤنٹنگ کر لے اب یہاں میں بہت اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ٹائم کو سیو کیسا کیا جائے اور ٹائم کی حوالے سے مزید پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹائم کی قیمت جاننا ہو تو ہم کس سے جانے تو سال کی قیمت اگر ہم کو جاننا ہے کہ ایک سال کی قیمت کیا ہوتی ہے تو کسی فیل ہونے والے سے پوچھو سال کی قیمت اگر جاننا ہے تو کسی فیل ہونے والے سے پوچھو دن کی قیمت اگر جاننا ہے ایک دن کی قیمت تو اس بندے سے پوچھو جو روز کما کے روز کھاتا ہے اور صبح سے لے کے رات تک محنت کرنے کے بعد اسے کچھ روزی نہ ملی ہو اور کھانے کو نہ ملا ہو تو اس سے پوچھو کہ اس دن کی قیمت اس کے نزدیک کیا ہے یاد رکھیں اللہ کا سب سے بڑا توفہ وقت ہے اور آپ ہر چیز پیسے سے خرید سکتے ہو وقت آپ دولت سے نہیں خرید سکتے آپ اگر سوچیں کہ وقت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تو وقت کے دیوار کھڑی بھی نہیں ہو سکتی وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے نہ اسے سیو کیا جا سکتا ہے نہ اسے روکا جا سکتا ہے نہ اس کو اس پیر میں رکھا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ اپنی رفتار سے آیا اور چلا گیا اور جب یہ چلا جاتا ہے تو پلٹ کر کے نہیں آتا اسی لئے مثل مشہور ہے گیا ہوا وقت پھر پلٹ کر کے نہیں آتا اور یہ بھی مثل مشہور ہے بزرگوں کی طرف سے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹال یہ اسی لئے ہے تاکہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں مجھے یہاں پر بڑی پیاری بات امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوفیاء کرام کے دو جملوں سے میں نے روشنی حاصل کی سوفیاء کرام کے دو جملوں سے میں نے بہت روشنی حاصل کی پہلا جملہ اسے ذہن میں رکھیں وقت کاٹنے والی تلوار ہے اسے غور سے سنیے گا اور سمجھے گا وقت کیا ہے کاٹنے والی تلوار ہے یعنی ایک تلوار وقت کے ہاتھ میں ہے اور ایک تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے وقت کی تلوار کو کاٹ دیا تو ٹھیک ہے وقت جو ہے وہ آپ نے صحیح استعمال کر لیا لیکن اگر آپ نے وقت کی تلوار کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا اس لئے کہ وقت ایسی تلوار جو کاٹنے والی ہے ایک بار جو چلی جاتی ہے پھر وہ یہ وقت جو ہے پھر پلٹ کر کے نہیں آتا اور اگر کسی نے اپنے وقت کا استعمال صحیح طور پر نہیں کیا تو یہ وقت اس طرح سے کاٹ دیتا ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور اگر وقت کا صحیح استعمال انسان کرے تو اس کی زندگی سمر جایا کرتی ہے تو امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام علیہ مردوان کے دو جملوں سے بڑی روشنی حاصل کی ان میں سے وقت کاٹنے والی تلوار ہے اس جملے سے میں نے ایک تو فائدہ حاصل کیا اور دوسرا فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام علیہ مردوان کا دوسرا جملہ اپنے نفس کو حق کے کام میں لگائے رکھو اس جملے سے میں نے بڑی روشنی حاصل کی تو یہاں سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وقت کو ہم نے صحیح طور پر نہیں کاٹا تو وقت ہمیں کاٹ دے گا تو ہمیں اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب وہ قوم وقت کی قدر کرنے والی ہو وقت کو ضائع کرنے والی قوم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی آج کھیل تماشے لہو لعیب اس میں ہماری قوم دوبی ہوئی ہے اور ہماری قوم اپنا وقت ضائع کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں چند بہت ہی اہم باتیں مزید آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ اسلاف نے وقت کی حوالے سے ان کی زندگی کی کیا واقعات ہیں اسے سمجھیں حضرت عامر بن قیس ایک زاہید تابعی ہے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں لگے رہتے تھے عبادت و ریاست ایک شخص نے ان سے کہا دیکھئے لائف کے اندر ڈیلی آپ کے ساتھ یہ معاملات پیچ آتے ہیں چونکہ آپ سب وہ ہیں جن سے تحریک و مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں اور آپ سب وہ ہیں جنہوں نے دین کے کام کا عزم کر لیا ہے اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم روح زمین پر لوگوں کے لیے مفید اور اپنے لیے توشے آخرت تیار کر سکیں اور مشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچا سکیں تو آپ کو جن چیزوں کا خیال کرنا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے وقت تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ آپ کی لائف کے اندر ڈیلی آپ کے ساتھ یہ معاملات آتے ہوں گے تو آپ کو اس معاملات کو کیسے فیس کرنا ہے تو ایک تابعی کے واقعے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں حضرت عامر بن قیس ایک زاہید تابعی تھے ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں ہوتا ہے نا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے جواب بھی فرمایا تو پھر سورج کو بھی تھوڑا سا ٹھہرا دو تو سورج کو بھی تھوڑا سا ٹھہرا دو یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحدق رہتا ہے وہ گزراوہ زمانہ واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں اللہ عز و جل کے فرمان پر با مقصد زندگی دیکھیں جملہ بھی آج کی نشریس میں آپ کو بالکل دل و دماغ کے اندر فٹ کر لینا ہے کہ ہم با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں با مقصد زندگی اگر آپ نے اس جملے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھا تو انشاءاللہ بے مقصد کام سے اپنے آپ کو بچانے کی آپ کوشش کریں گے اور بے مقصد وہی کام ہوتا ہے جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان کے شیوخ میں سے شیخ محمد بن سلام تھے ایک دفعہ ان کا کلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے صدا لگائی کہ مجھ کو نیا کلم ایک دینار میں کون دیتا ہے کلم اور ایک دینار بہت بڑی قیمت ہو گئی لیکن ادھر کلم ٹوٹا تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کون ایک دینار کے اندر مجھے کلم لا کے دے گا لوگوں نے ان پر نئے کلموں کی بارش کر دی یہ ان کی دریادلی کا حال تھا کہ وہ ایک کلم کو ایک دینار کے بدلے خرید لیتے تھے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ذائی نہ ہو اگر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے دام وغیرہ کرتے کسی سے کہتے بھئی اس کا کم کر دو تو وہ ٹائم چلا جاتا نا تو ان کے نزدیک پائسہ قیمتی نہیں تھا ٹائم قیمتی تھا یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ان کے نزدیک ٹائم قیمتی تھا تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ وقت کو سب سے بڑی نعمت اللہ کی سمجھیں اب وقت جو ہے کن کن چیزوں میں ضائع ہوتا ہے کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی اور ایک دو باتیں آج بھی میں عرض کر دیتا ہوں وقت کے ضائع ہونے کا ایک جو ہے سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی کام ادھورہ چھوڑ دیں تو ادھورہ کام اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر دوسرے دن اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کا وقت زیادہ چلا جاتا ہے تو آپ کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ کا کام کوئی بھی ادھورہ نہ چھوڑیں جب کوئی کام ہاتھ میں لیں تو اس کام کو مکمل کیا کریں ہمارے ویڈیو گو لائک سیڑھ جہرور کریں ہمارے ویڈیو گو لائک سیڑھ ج جاتا ہے